اسلام علیکم امید ہے تمام لوگ خیریت سے ہوں گے کافیر سے کے بعد دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے آپ لوگوں سے سو بیسیکلی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ دوبائی میں بزنس اکاؤنٹ کیسے کھولا جائے آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے سوال کیا تھا کہ کمپنی کس طرح منائیں اکاؤنٹ کس طرح کھولیں کیسے رہنا ہے میں نے اس کے لئے کمپلیٹ ویڈیوز بنائی نہیں ہے اور جو میری اس کی ویڈیو ہے کمپنی بنانے کی وہ بھی میں کوشش کروں گا کہ اس کے لنک میں دے دوں جب آپ کمپنی بنا لیتے ہیں تو کمپنی بنانے کے بعد پرسنل اکاؤنٹ کھولنا اتنا مشکل نہیں ہوتا آپ مشرق میں بھی کھول سکتے ہیں میں نے ایمنٹس اسلامک میں کھولا ہوا تھا بلکہ کھولا ہوا ہے لیکن وہ پرسنل اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کے اندر آپ بزنس کی پیمنٹس نہیں لاسکتے کیونکہ بزنس کی پیمنٹ لائیں گے تو پھر دوبائی گورمنٹ جو ہے اگر بڑی اماؤنٹ پیمنٹ آتی ہے تو پھر پرابلمس ہو سکتے ہیں آڈٹ ہوتا ہے چیزیں ہوتی ہیں اور پھر وہ بزنس اکاؤنٹ کو ٹریسیویل منی نہیں ہوتی یعنی کہ آپ کے پرسنل اکاؤنٹ کا کوئی جواز نہیں ہوتا کہ پرسنل اکاؤنٹ میں پیسے کان سے آ رہے ہیں اگر آپ پاکستان میں کھولیں ہیں دوبائی میں کھولیں تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ میں سیلوی پرسنل ہوں میری سیلوی آتی پرسنل اکاؤنٹ میں یا کوئی میں کام کرتا ہوں اس کے پیسے آتے ہیں مطلب مزدوری کرتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں پرسنل اکاؤنٹ لیکن کسی کے آپ امپلوئے ہیں آپ کے لئے تو کام نہیں کریں گے سو اس کے لئے بزنس اکاؤنٹ کا ہونا ضروری ہے اگر آپ کی کمپنی ایکزسٹ کرتی ہے کیونکہ اگر کمپنی ایکزسٹ کرتی ہو بزنس اکاؤنٹ نہیں ہے تو ظاہر ہے کلائنٹ آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکیں گے کلائنٹ کو ڈاؤٹ ہوگا آپ کسی کو پرسنل اکاؤنٹ دیں گے اور اس کے علاوہ آپ آپ ٹیکسشن فائل کریں گے یا یا ستانٹ معلوم ہوتا تو اوہر یا فائننچل اکاؤنٹ اگر اپنی اکاؤنٹ پے اتنی اماؤنٹ یا بڑی اپنی اپنی دائیں گے تو اس پر پرابلم ہو سکتی ہے سو جب آپ بزنس اکاؤنٹ دبائی میں کسی بھی کمپنی اپنی بینک میں کھولتا ہے سو اسانٹ اپنی اما ایرارس اسلامیک تا اس کے علاوہ اپنا اپنی 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 بینک اے ڈی سی بی اگر ہمیں تو وہاں پہ کافی بڑی اماؤنٹ چاہیے ہوتی جیسے میں امرئی اسلامی کا آپ کو بتاؤں تو امرئی اسلامی والوں نے مجھے بزنس اکاؤنٹ کھولنے کے لئے کہا تھا کہ منیمم ڈھائی لاکھ درم ہونے چاہیے اب ظاہر ہے ایز ایز سٹارٹ اپ میرے پاس تو اتنے فنڈز نہیں تھے میرے جیسے اور کسی کے پاس بھی فنڈ نہیں ہوں گے اس کے لئے دوبائی کی ایک سٹارٹ اپ کمپنی نے فنٹیک کمپنی نے ایک سٹارٹ قیام کیا کہ وایو بینک کے نام سے ایک بینک لانچ کیا وچھ اس ورچول بینک جیسے یو ایس میں مرکری بینک ہے جس کے بینک پہ فیزیکل بینک ہوتے ہیں یو ایس کے اندر جو ورچول بینک ہے مرکری اس کے بینک پہ ایوال فرسٹ اور چوائیس بینک ہوتا ہے جہاں پہ آپ کی پیمنٹ رکھی جاتی ہے یہاں پہ وایو بینک ہے جو سکرین پہ آپ کو میرے نظر آ رہے ہیں میں آپ کو پورا بتاؤں گا طریقہ کیسے استعمال کرتے ہیں کیا ہے میں سائن اپ کا پروسس نہیں بتاؤں گا سائن اپ کا پروسس بہت آسان ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اندر کام کیسے ہوتا ہے کون کونسے داکومنٹس دیے جاتے ہیں کیا چیزیں ہیں یہ ساری چیز آپ کو انشاءاللہ تار اس میں نظر آئیے تو جلی سٹارٹ کرتے ہیں اس کو لوگ ان کرلوں پہلے یہ میں نے لوگ ان کیا ہے یہ اس نے میرے فون نمبر پہ جو ہے وہ کوڈ اس کا سند کیا ہے اب وہ فون نمبر پہ جو کوڈ آیا وہ میں اس پہ ڈالوں گا فون نمبر پہ میرا کوڈ آ گیا ہے اب یہ میرا اکاؤنٹ کھل گیا ہے یہ لوگ ان ہو رہا ہے یہ میری دیکسٹوپ اپ ہے اس کی موبائل اپ بھی موجود ہے اور اس کو آپ ویب پہ لوگ ان بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے ابھی آپ کے سامنے دیکسٹوپ اپ کھولی ہوئی ہے کیونکہ میں نے اکاؤنٹ کنفیگر کیا ہوتا ہے تو جب آپ پہلی دفعہ وای اکاؤنٹ بناتے ہیں سائن اپ کرتے ہیں تو یزرینیم پاسفورٹ کے بعد ابھی اکاؤنٹ میں میرے اماؤنٹ موجود ہے جب آپ اکاؤنٹ پہ فرس ٹائم سائن اپ کرتے ہیں پہلی دفعہ اکاؤنٹ بناتے ہیں تو دوکومنٹس پانگے گا وہ دوکومنٹس نورملی کون کون سے ہوتے ہیں وہ پہلے میں آپ کو دکھا دوں تاکہ آپ کو پھر آسانی رہے آگے بڑھنے میں کیونکہ جب تک وہ دوکومنٹس کے لئے نہیں ہوں گے آپ آگے جانی سکتے ہیں یہاں پہ آپ جائیں گے یہاں پہ آپ دیکھیں دوکومنٹس کون کون سے آپ کے پاس موجود ہے یہاں پہ دیکھیں بورڈ ریزولوشن کا ایک دوکومنٹ ہوتا ہے پروف آف ایڈریس کا آپ کو دوکومنٹ جہاں دینا ہوتا ہے جہاں پہ آپ کا ایڈریس وغیرہ ہے میمورنڈم آف ایسیشن کا اور ٹریڈ لائسنس جو ہوتا ہے ان کے دوکومنٹس آپ کو یہاں دینے پڑتے ہیں ادر وائز آپ کو آپ کی کمپنی نہیں کھلے گی آپ کا بزنس اکاؤنٹ یہاں پہ انوپن نہیں ہوگا تو جب آپ دوائی میں کمپنی بنا لیتے ہیں تو یہ سارے دوکومنٹس آپ کو دوائی گورنمنٹ پروائیڈ کرے گی ٹریڈ لائسنس ہے پروف آف ایڈریس ہے تمام چیزیں آپ کو پروائیڈ کرے گی وہ یہاں پہ آپ ایڈ کریں گے اور اس کے بعد پھر کمپنی ایڈریس جو ہے کمپنی کا یہ ایڈریس ہے میرا فری زون کے اندر تو یہاں سے آپ جو ہے پھر فردر اپنے کام کو سٹارٹ کر سکتے ہیں تو یہ دوکومنٹ جب آپ اپ ڈیٹ کریں گے تو دوکومنٹ اپ ڈیٹ کرنے کے بعد یہ ویلیڈیٹ کرنے میں دو سے تین دن لے گا تو سٹپ نمبر ون آپ نے سائن اپ کرنا ہے وائیو اکاؤنٹ پر سٹپ نمبر ٹو آپ نے کوئی پیکج چوز کرنا اس میں دو پیکج ہیں جو میں شروع میں بتانا بھول گیا تھا وہ دو پیکج کون کون سے ہیں پہلا پیکج ہے نائنٹی نائن دھرم پر منت پیسے کٹیں گے آپ کے اور دوسرا ہے میں خالت دائیسو ہے تین سو دھرم کٹیں گے تو سٹارٹ کے لئے نائنٹی نائن دھرم مناسب ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو اور بھی چیز اس میں دکھاتا ہوں ابھی دیکھیں میں وائیو بینک کے اس میں گیا ہوں یہ وائیو وائیو ڈوٹ آئیو ہے یہ ابودابی بیس بینک ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں اگر فیس پہ جاؤں تو اگر فیس پہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ دیکھیں فیس آ رہی ہے وائیو بزنس و وائیو پرسنل پرسنل کھولنے کی ضرورت نہیں ہے پرسنل آئیو میں ایسلام ایک کھول لیں یا وائیو پہ بھی کھول سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر رہے ہیں لیکن اصل ہم یہاں بات کریں بزنس اکاؤنٹ کی کیونکہ بزنس اکاؤنٹ میں چیلنجز آتے ہیں سستے اکاؤنٹ آپ کے پاس دوبائی میں بزنس اکاؤنٹ جا رہے ہیں دو سے تین جگہیں ہی کھلتے ہیں اس میں ایک مشرق بینک ہے اور ایک وائیو ہے مجھے وائیو کسی نے ریکمینڈ کیا تھا مجھے پسند آئے میں نے کھولا الحمدللہ بہترین کام کر رہا ہے تو وائیو بزنس پہ میں جاتا ہوں یہ دیکھیں دو ہیں اسینشل ان گرو میں نے اسینشل کھولا اسینشل میں انٹرسٹ آن سیونگ سپیس کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا سیلری پیمنٹس ون فری فائل پر منت ہے آپ کے ایک یا دو ایمپلوائیز اگر ہیں سٹرارٹ اپ کمپنی پہ کوئی بھی نہیں ہے تب بھی یہ چل سکتا ہے دو یوزر یعنی کہ آپ اور آپ کا اکاؤنٹ آپ دو یوزر کے طور پر سلسکتے ہیں تو مجھے دو یوزر کی ضرورتی میرا اکاؤنٹ اور میں وہ ہم یوز کر رہے ہیں سو اپ انٹرنیشنل ٹرانسفر کے لئے آپ دیکھیں ففٹی ٹو درم پر ٹرانسفر چارج کرے گا اگر آپ انٹرنیشنل ٹرانسفر کریں گے ففٹی ٹو درم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تقریبا یہ آپ سے کوئی پندرہ ڈالر کے قریب چارج کریں گے اپروکسیمائٹ یہ اے ایڈی تو یو ایس جی ایکچینج ریٹ آپ کو گارنٹی ملے گا 3.673 جو پیچھے پچھے سی سال سے لوگ ہے تو اس میں یہ اچھی بات ہے منتلی فیز اس کی ہے 99 ڈالر پر منت تو اگر پورے سال بھی میں اس اکاؤنٹ کو یوز کروں تو مجھے کتنے پیسے دینے ہوں گے مجھے بارہ سو سے بھی کم دینا پڑے گا مجھے دینا پڑے گا 1188 روپیز جو کہ بہت مناسب ہے 400 ڈالر کے قریب کچھ بنتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے اس لئے اس کو چوز کیا کیونکہ بکیا جگہوں پر بینک فیز اور چیزیں تو تھیں اس کے علاوہ 1 لاکھ ڈالر 2 لاکھ ڈالر 2 لاکھ ڈالر کا منیمم کپیٹل مانگ رہے تھے جو کہ پوسیبل نہیں تھا وائو that's why کہ بہت آسان ہے اس کو اس کو یوز کرنے اس میں دیکھیں کمپنی ہے میری یہاں ٹیم ہے میں ٹیم بنا سکتا ہوں یہاں پہ میں نے دو بندوں کو اپنے آپ کو ایڈ کیا ہوئے ہیں اکاؤنٹ کے اندر ریفرل کوڈ ہے منتلی سٹیٹمنٹ آپ نکال سکتے ہیں یہاں سے اکاؤنٹ ڈیٹیلز آپ کی پوری نکل سکتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے نا پاسورٹ چینج کر سکتے ہیں اور بھی اس طرح کی بہت چیزیں یہاں پر موجود ہوتی ہیں آپ کے پاس یہاں پہ آپ انوائسز بنا سکتے ہیں کسٹمر کے لئے ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس کی مدد سے فری سٹرائپ اکاؤنٹ کھل جاتا ہے آپ کا سٹرائپ اکاؤنٹ کے اندر جو ڈاکومنٹ وغیرہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ بڑی آسانی سے ویریفائی ہو جاتی ہیں اگر آپ اس کی مدد سے کھولتے کیونکہ اس ہی کے اندر انٹیگریشن ہوتی ہے سٹرائپ کی میں آپ کو دکھاتا ہوں شاید اس نے اٹیچ کیا ہو میرا سٹرائپ نیچے یہاں پہ میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں سبسکریپشن ہے رینویشن ہے کیا کیا دسکاؤنٹس مل سکتے ہیں یہ ساری چیزیں مل سکتے ہیں یہ ورچول کارڈ ہے میرا کارڈ دیکھ سکتا ہوں میں یہاں پہ آتا ہوں میں لوکل انٹرنیشنل بلز ہیں ٹھیک ہے نا ریمیننگ لیمیٹ میرے پاس اتنی ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے علاوہ میں ادھر آتا ہوں ریفرل کورڈ اگر میرے پاس ہے تو میں ریفرل کورڈ یوز کر سکتا ہوں اور اس کے علاوہ یہ تو خیر ہو گیا یہاں پہ آتا ہوں میں تو یہاں پہ میں انوائسز کریٹ کر سکتا ہوں کریٹر فرس انوائس اب کریٹر فرس انوائس ہے دیکھیں یہ ایکاؤنٹ کی میری ڈیٹیلز آ رہی یہ میں دے سکتا ہوں آگے کسی کو اور پیمنٹ لنک آن کرتا ہوں تو یہ پیمنٹ لنک سٹرائی پیمنٹ لنک انہیں بے لوگ ہے یعنی کہ سٹرائی پیمنٹ لنک اس کے ساتھ اٹیج ہوا ہو ہے ڈائریک لوگ اس میں پیسے ڈال سکتے ہیں بینہ کسی مسئلے کے ٹھیک ہے نا اور یہاں پہ پیسے بھی کم ہے یہاں دو دھائی پرسنٹ ہے یو ایس میں تکرین پانچ پرسنٹ مان لیجے آپ کا ایک کسٹرمار ہے جو آپ کو ہزار ڈالر دے رہا ہے ہزار ڈالر پر پانچ پرسنٹ کا مطلب ہے کہ وہ پچاس ڈالر کڑی آئیں گے اور تیس پرسنٹ کا مطلب ہے تیس ڈالر کڑی آئیں گے تو کم سے کم آپ پیس ڈالر منیموم بچا سکتے ہیں تو دوبائی میں اکاؤنٹ کھولنے کا یہ بینفٹ ہوتا ہے اور کیونکہ آپ نے اکاؤنٹ بزنس کے پیسے دیا ہے میں آپ اس کو یوز کرنے تو آپ پرسنل اکاؤنٹ یوز نہ کریں میں نے کیونکہ یہ غلطی کی میں نے اس غلطی سے سیکھا اس کے بعد کیا پہلی غلطی میں یہ تھی میں نے پرسنل اکاؤنٹ کھولا ڈائریکلی دوسری غلطی میں یہ تھی میں نے کہا کسٹرمار اس کو پرسنل اکاؤنٹ دیا تو کسٹرمار نے جب مجھ سے تقاضی کیا مانگا کہ آپ آپ بزنس اکاؤنٹ دیں کیونکہ وہاں کے لاؤز ہیں تو پھر آپ بزنس اکاؤنٹ کھولنا ہے بزنس اکاؤنٹ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ فری زون میں ہیں اور ایک دوسری فری زون کمپنی ہے تو اس کے ساتھ کوئی ویٹ نہیں لگتا آپ فری زون میں ہیں آپ دبائی سے باہر کسی کمپنی کے لئے کام کر رہے ہیں کوئی ٹیکس نہیں لگے گا آپ پہ آپ پہ ٹیکس اس وقت لگتا ہے جب آپ کسی مین لینڈ کمپنی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو 9% VAT آپ کو دینا پڑتا ہے اثر وائز آپ کو VAT دینے کی ضرورت نہیں پڑتی یہاں پہ یہ اس کا ایک بینفٹ پڑتا ہے جس کی مدد سے آپ ایزیلی کام کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں تھیں انوائز میں نے بتا دیا یہاں سے انوائز کر سکتے ہیں یہ ٹرمز ریکویسٹ ہوگا رہا ہے کوئی ڈاکومنٹ سے کوئی چیزیں آتی ہیں تو وہ یہاں سے ہو سکتی ہیں یہاں پہ اگر کوئی سٹیٹس ہے انویو ریجیکٹی اپرویل اگر آپ نے کچھ ایڈ کیا ہے انٹرنیشنل پیمنٹ یا ریکویسٹ ٹائپ ڈالی ہے یہاں پہ تو وہ اپروو ہے ریجیکٹی این ریویو ہے تمام چیزیں آپ کو یہاں پہ ایزیلی مل جاتی ہیں آپ یہاں پہ ورچول کارڈ بھی بنا سکتے ہیں میں یہاں جاؤں اور میں یہاں پہ اپنے جا کے ورچول کارڈ بھی بنا سکتا ہوں میں یہاں پہ ورچول کارڈ نام لکھوں ڈیٹیل لکھوں سپینڈنگ لیمٹ لکھوں یہ بڑی خوبصورت چیز ہے ورچول کارڈ کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ میں کسی بھی جگہ جا کے جیسے میں ایمزون پہ کام کر رہا ہوں گوگل پہ کر رہا ہوں کسی کلاوڈ یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ کر رہا ہوں وہاں مجھے کارڈ دینا ہے وید لیمٹ میں یہ کارڈ دے سکتا ہوں اس پہ ایک دو ڈالر سیٹ کر دوں اور لیمٹ دے دوں تو آٹومیٹک چارجنگ نہیں ہوگی کہ میرا فیزیکل کارڈز ہوئے نا وہ کامپرومائز نہیں ہوگا سو یہ بہت سارے بینیفٹس ہیں میں نے سوچا میں آپ لوگوں کو بتاؤں اور اپ ڈیٹ کروں اس کی ڈیکسٹوپ اپ بھی ہے ویب اپ بھی ہے اور لیپٹوپ پہ اپ بھی ہے ٹھیک ہے نا اور موبائل اپ بھی ہے ساتھ میں تو یہ تین آپشن آپ کے پاس موجود ہوں گے سو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کا سمجھ میں آئی ہوگی انشاءاللہ کے سی دوسری ویڈیو میں تو بارا ملوکاتو تی السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ